آج ہم بنانے جا رہے ہیں ٹھیکن چٹکارہ سپائی ٹرم سٹکس کی ریسپی بہت ہی مزیدار ایزی اور یونک میں ٹرائے کریں گے ضرور ٹرائے کیجئے اس ریسپی کو اور ویڈیو کو اند تک دیکھئے گا اگر آپ کو ریسپی پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر ضرور کریں مجھے فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام پہ بھی ٹھیکن بنانے کے لیے یہاں میں نے لیا ہے 1 1 2 2لے سپ Scripture ginger garlic paste 2ندس čilی اور coriander یعنی یہ ہری مرچο کا اور coriander کا پیسٹ ملا لیا تھا arin Κرمچھیں وہ ایٹ کر دیا ہے ساتھی ایک کھانے کا چمچھا تکا مسالہ اس کے ساتھ شامل کر دیں گے ایک کھانے کا چمچھا مالائی تکا مسالہ ساتھی اس کے ساتھ شامل کر دیا ہے ایک کھانے کا چمچھا تندوری مسالہ اس کے ساتھ میں شامل کر رہی ہوں ایک چہائے کا چمچھا کشمیری پاورڈر یا پاپرکا پاورڈر یا آپشنل ہے ساتھی ایک چائے کا چمچن نمک اب اس میں شامل کر دیں تین کھانے کے چمچن لیمن جوز ساتھی آدھا کپ میں نے دہی شامل کیا ہے یہ گارہ دہی ہی ہے ساتھی ون تھرڈ کپ کوکنگ آئل آپ کوئی سا بھی آئل لے سکتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں تمام انگریڈنز جب اچھی طرح مکس ہو جائے تو اس میں شامل کر دیں فریش پریم کا ایک کھانے کا چمچا ہیپٹ بھر کے میں نے شامل کر دیں اب یہاں لیے میں نے ایک کیجی چکن دم سٹرک جس میں اس طرح تین کٹ میں نے ڈیپ کٹ لگا لیا ہے اس کو اچھے سے واش کر کے پانی خوش کر کے اس کو اس طرح آپ کٹ لگا کے لگ دیجئے اب یہ ساری چکن اس میرینیشن میں شامل کر دیں گے چکن کو اس میرینیشن میں اچھی طرح مساج کہنا ہے تاکہ اندر تک مسالہ اس میں بس جائے اس کو اچھے سے مرینیشن کرنا ہے اس میں تمام انگریڈینز جو آپ کو اس ریسپی کے لیے درکار ہیں وہ نیچے دسکرپشن باکس میں مل جائیں گے اگر آپ کو یہاں کوئی کنفیوشن ہے تو اچھی طرح مساج کیجئے چکن کو اور اس کو ہم نے مرینیشن کرنا ہے تقریباً 6 گھنٹے کے لیے لازمی فریش میں اس کو ٹھک کے مرینیشن دونے رکھنا ہے 6 گھنٹے بعد اسے ہم نے نکالنا ہے اور کسی بھی کھلے برطن میں ٹھوٹے گی نہیں پکتے ہوئے کیونکہ ہم نے اسے پکانا ہے تاکہ اس کا سارا مسالہ ڈرائ ہو جائے اور اس میں اچھی طرح چپک جائے اس کو اچھی طرح سے پکا لیں گے تقریباً تیز آنچ پر میڈیم جو ہائی فلیم میں نے اسے پکا لیا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ پک رہا ہے اس کا تھوڑا سا گریوی رہتا ہے اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کا سارا جو گریوی ہے وہ پک چکی ہے اس میں جذب ہو چکی ہے اور آئل سپریٹ ہو چکا ہے اسے میں نے ہائی فلیم پہ ہی پکایا تھا کہ اچھی طرح مسالت جلدی سے خوشک ہو جائے آئل سپریٹ ہو جائے اور یہ چکن پہ چپک جائے اسی لئے اس حصے ہم نے کھلے برطن میں پکانا ہے تاکہ یہ چکن ٹوٹے نہیں کیونکہ یہ میرالیٹ اچھی طرح ہوئی ہوئی ہے اب یہاں میں میں نے ایک کول کو گرم کر لیا تھا اور اس کو میں نے یہاں پہ ایک فوائل پیپر رکھا ہے اس میں میں نے کھول رکھا ہے اور اس پہ تھوڑا سو آئل دال کے میں اسے ڈھک دوں گی اب چولہ آف ہے بلکل یہ گرم چولے پہ ہی رکھی ہوئی تھی میں نے اس کو سائٹ پہ رکھ دیا ہے اسے تقریباً 20 منٹ کے لئے کوئلے کو آپ تم دے سکتے ہیں اس کے اندر اب میں نے یہاں لیا ایک بیکنگ ٹری اس پہ میں نے بیکنگ پیپر کو پلیس کر دیا ہے اور تمام چکن جو تیار ہوئی ہوئی ہے اس کو میں اس کے اوپر رکھ دوں گی اب ہم نے بیک کرنا ہے اس کو اگر آپ کے پاس آمن نہیں ہے تو آپ اسے سمپلی پتیلی میں بھی بیک کر سکتے ہیں کس طرح کریں گے نیچے آپ بیس میں نمک دالیں گے اوپر آپ اسٹینڈ رکھیں کوئی بھی ڈش میں یا سٹیل کی ڈھکن پہ آپ اس کو چکن کو رکھیں اور اس کو اسٹیم ہونے کے لئے رکھ دیں وہ پتیلہ پری ہیٹ کر لیے گا پندر سے بیس میرٹ کے لئے ہائی فلیم پہ اور پھر اسے میڈیم فلیم پہ بیک ہونے رکھ دے گا یہاں پہ تمام چکن میں نے اس طرح بٹر پیپر پہ اس کو پھیلا دی ہو اس کا جو آئل ہے مسالے کا وہ بھی اس پہ ڈریزل کر دیا ہے تھوڑا تھوڑا اب ہم اسے بیک کر لیں گے تقریباً 180 ڈگریز کے لئے 30 منٹس کے لئے اور اوپر کی گرل پہ میں نے اسے کلر دینے کے لئے بیک کیا ہے 3 سے 4 تو لیجئے مزیدار چکن چھٹکارہ ڈرم سٹکس ریدی ہیں آپ انہیں چکن تندوری ڈرم سٹکس بھی کہہ سکتے ہیں اس کو میں نے آون میں 180 ڈگریز پہ 30 منٹس رکھا تھا آپ 25 منٹس بھی رکھ سکتے ہیں آپ کی آون کے حساب سے یہ ویری کرے گا میں نے اسے رائتے کے ساتھ اور تھوڑے سی فرنس شرائز کے ساتھ سرف کیا ہے جو تھوڑا سا مسالہ بچ گیا تھا وہ اس کے اوپر ڈرزل کریں بہت ہی مزیدار سپائسی چھٹکن برم سٹکس ریدی ہیں اس میں کوئی خون نہیں نکلے گا اندر تک یہ گلی ہوئی ہے کیونکہ یہ اچھی طرح مارینیٹ ہوئی تھی ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ریسیپی مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ کیسی بنی اور میری نیو ریسیپی کوئی آنے کے افید ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے تھانکس فور واشنگ